موسیقی کیا یو پی کی قانون ویوستہ کی بیماری لا علاج ہے یا پھر وہ راجنیتی ہی بیمار ہے جو مدے کا استعمال تو کرتی ہے لیکن اس کا سمادھان نہیں ڈھونڈ پاتی میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سال بھر پہلے جس قانون ویوستہ کے مدے پر سوار ہو کر بی جے پی نے یو پی میں سکتہ حاصل کی آج اسی مدے پر وہی سرکار چوترفہ گھری دکھ رہی ہے جبکہ سال بھر سے خود سی ایم ہر ویقتی کی سرکشہ کی گارنٹی دیتے پھر رہے ہیں انٹی رومیو سکویٹ سے لے کر کے تابرت ور انکاؤنٹر تک کا سلسلہ جاری ہے لیکن عالم یہ ہے کہ پچھلے دو دن سے پوری سرکار اسے مدے پر سفائی دینے کی ناکام کوشش کرتے کرتے حلکان دکھ رہی ہے تو پھر اس لیے میں پوچھتا ہوں ایک بار کہ کیا یو پی کے اپراد ہی لائلاز ہیں یا پھر یہ راجنیتی ہی بیمار ہیں آج کا سب سے بڑا مدہ کریں گے بعد تمام اہمانوں کے ساتھ مگر پہلے یہ ریپورٹ وہ تاریخیں یاد آتی ہیں جب پردھان منطر یو پی کی خانون ووسطہ پر سوال اٹھاتے ہوئے گھرچتے تھے تاریخ تھی پانچ فروری دو آزار سترہ اور جگہ تھی علیگر پردھان منطری نے پوچھا تھا کہ کیا پردیش میں بہن بیٹی دن ڈھلنے کے بعد گھر سے نکل سکتی ہیں انہوں نے گنڈوں کو شہ دینے والے راجنیتاؤں پر ووٹ کی چوٹ کرنے کی اپیل کی تھی کیا اتھر پردیش میں سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بہن بیٹی اکیلی گھر کے باہر جا سکتی ہے کیا جا سکتی ہے کیا جا سکتی ہے کیا کیا ماتا اور بہنوں کو سرچھا ملنی چاہیے گا نہیں ملنی چاہیے ماتا اور بہنوں کی رچھا ہونی چاہیے گا نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک وہ تاریخ تھی اور ایک یہ تاریخ ہے جب پچھلے چھے دنوں میں یوپی میں دس سے زیادہ ریب کی وارداتیں سامنے آئی ہیں کونسا کام کیا آپ نے اکیلے جی ایک وہ وقت تھا جب پردھان منتری نے اکیلے شریادف کی سرکار کو سوالوں کے کٹھرے میں کھڑا کر دیا تھا ان کے ویدھائیت پر لگے ریب کی آروپ کو لے کر حملہ بولا تھا کہا تھا کہ ایف آئی آر لکھوانے کے لیے سپریم کورٹ کو آدیش دینا پڑا وہ جگہ تھی فتح پور اور تاریخ تھی انیس فروری دو آزار سترہ نیائے پانے کے لیے ترس رہی ماں کو بیٹی کو سپریم کورٹ کے درمائجے کھٹ کھٹ آنے پڑے ایک کونسا کام کیا آپ نے اکیلے جی یہ آپ کے گائیتری پردابتی نے کونسا کام کیا آپ کے اہمیلے کے نام آ رہے ہیں بلاتکار اس کے بعد ہتیا یہ کام کونسے کام ہے جرہ اتر پزیز کی جنتہ کو گناہ ہو تو اور ایک اب کی تاریخ ہے جب ایلاباد ہائی کورٹ کو ریپ کی آروپی بیجے پی ودھائی کے گرفتاری کو لے کر سرکار کو پھٹکار لگانی پڑی ہے کورٹ کو پوچھنا پڑا ہے کہ آروپی ودھائی کو گرفتار کرنے کی منشاہ ہے یا نہیں انویسٹیگیشن جب ٹرانسفر کرنے کا ڈیسین لے لیا آتا ہے تو نارمالی جو دوسر ایجنسی ہے کر رہی ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن بند کر دیتا ہے ایک اور تاریخ یاد آ رہی ہے ستتائیس فروری دوہزار سترک جگہ تھی مو پردھانمنٹی نارندر مودی نے پردیش میں ہتیا لوت بلاتکار جیسے سنگین اپرادوں کا مدہ اٹھایا تھا آروپ لگایا تھا کہ پولیس تھانے سباجوادی پارٹی کا دفتر بن گئے ہیں آئے دن بلاتکار سونے کی چین بھی ہے تو چھن لے نا مہران ہو ہتیا لوت بلاتکار گناہ بھائیو برنوں لوگ کہتے ہیں یہاں کے پولیس تھانے وہ سماجوادیوں کے دفتر بن گئے ہیں اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ یوگی سرکار کے شروعاتی آٹھ مہینوں میں بلاتکار کے تین ہزار سات سو چار بار داتیں اپرڑ کے تیرہ ہزار دو سو چھپیس واقعے چھلکھانی کے نو ست ستاسی مہران پلن کے کل تیرہ ہزار تین سو بانوے اور تہہ جتیا کے دو ہزار دو سو تئیس ماملے پرشن چنب بن کر کھڑے ہیں ان تمام تاریخوں کے علاوہ ایک وہ تاریخ بھی کوند رہی ہے جب مکہ منتری یوگی آدھتنات الہاباد پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اپراد کرنے والوں کے گھروں پر بلڈوزر چلوا دیے جائیں گے اور ایک تاریخ آٹھ اپریل کی بھی ہے جب ری پیڑت کے فریوار نے کارروائی کی بانگ کو لے کر مکہ منتری یوگی آدھتنات کے آواز کے باہر آدمدہ کی کوشش کی تھی تاریخیں تو بہت ہیں یاد کریں گے تو بس تاریخیں ہی آدھائیں گی اور سوال پوچھیں گے تو ملے گا کیا شاید ایک اور تاریخ ٹیم نیوز اسٹیک ایسین چک صاحب پور بی جی پی اتر پردیش کے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ وینی تقربال صاحب بی جی پی کے نیتہ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ شیوہ آسلم فہامی مہلا پترکار اور مہلا کارکرتہ جڑی ہوئے ہیں میں آپ سب کے ساتھ بات کروں گا سمجھوں گا کہ یہ اپراد ہی لاعلاز ہے یا پھر راجنیتی بیمار ہے مگر اس سے پہلے یہ بھی دیکھئے کہ ان ناؤ کا معاملہ ان دنوں دیش بھر میں چرچہ کا بشاہ بنا ہوا ہے مگر میلہ اپراد ہوں کی ایسی وارداتیں جو اسی درمیان لگاتار سامنے آتی رہی ہیں یہ بھی اس پر بھی نظر ڈالیے تاریخ بارہ پرین سیتا پر میں بینک سے لوٹ رہی ایک یوہدی کو کچھ یوہکوں نے کھیت میں کھیچ لیا اور اس کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا معاملے میں چار لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے چار یوہک ملے بھگل کے ہی گاؤں کے یوہک جنہوں نے اس کو وہاں پھگڑ لیا اور ایک بیٹی نے اس میں سے اس بچی کے ساتھ دوشکرم کیا دو نیمڈ عبیوکتوں اور دو اگیا عبیوکتوں کی خلاف بچی نے تاریر دیئے جس میں مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے تاریخ 10 اپریل کننوچ کننوچ میں 24 گھنٹے کے دوران دو یوہتیوں کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا واردات کے بعد ایک یوہتی نے پھانسی لگا کر خودکشی کی بھی کوشش کی تاریخ 10 اپریل بجنور بجنور کے دھامپور میں ساتھ سال کی بچی کے ساتھ گیانگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا آروپ گاؤں کے ہی تین یوکوں پر لگا پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے تاریخ 10 اپریل 12 بنکھی نابالک چھاترہ کے ساتھ ریپ اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا ماملہ سامنے آیا آروپ ہے کہ پیڑک پریوار کئی دنوں تک آروپی کے خلاف کیس درج کرانے کے لیے تھانے کے چکر کارتا رہا جب میڈیا میں ماملہ آیا تب جھا کر کیس درج کیا گیا تاریخ 9 اپریل کوشامبی کوشامبی کے مرادپور میں 6 سال کی ایک بچی گھر کے باہر سے لپتا ہو گئی اگلے دن گاؤں کے باہر اس کا شب برامت کیا گیا آروپ ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا پیلتوے سمجھ سے گائب ہو گئی اس کی گمشدگی لکھی گئی اس کی پولیس تلاش کر رہی تھی آج صبح دو عبیقتوں کی گریفتاری ہوئی ہے ان کی نیچہ دہی پہ اس کی جیٹ بڑی برامت ہوئی ہے عبیقتوں نے اس کے ساتھ دوشکرم کرنا امام اس کی ہتیا کرنا دونوں چیزیں سوئیدار کی ہیں تاریخ 8 اپریل الہباد کے کریلی میں 15 سال کے ایک بچی لاپتا ہو گئی اگلے دن کھیت سے اس کا شب برامت کیا گیا آروپ ہے کہ بچی کی ریپ کے بعد ہتیا کی گئی تاریخ 7 اپریل باکپت باکپت کے چھپرولی میں گھر میں گھوز کر ایک نابالک سے گیانگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا آروپ لگا کہ تین یوکوں نے بچی کے ساتھ گیانگ ریپ کیا ایک شخص کو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا یہ تمام وارداتیں محض بانگی بھر ہیں پردیش کے ہر کونے سے لگ بھگ ہر دن ریپ اور گانگ ریپ کی وارداتوں کی خبریں آ رہی ہیں جو قانون بیوستہ پر بڑے سوال اٹھا رہی ہیں ٹین نیوز اسٹیٹ تو پھر بیٹی کیسے بچے گی اور کیسے بڑھے گی اور دیشت کیسے بچے گا شیوہ آسلم فاہمی میرے ساتھ چڑھے ہوئے ہیں اور ایسین چک صاحب پورپ ڈی جی پی اور وینیت اگربال میں بات شروع کرتا ہوں ایسین چک صاحب آپ سے کیا یہ اپراد کی جو بیماری ہے یہی لا علاج ہو گئی ہے کیا اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کوئی کابو ہی نہیں کر سکتا ہے کیا سب سے بڑے باہوالی ہو چکے ہیں اتر پدیش کے اپراد ہی کیا کہ سرکاریں بدل نہیں ہیں دعوے داریاں ہوتی ہیں اس مدے پر سرکاریں بنتی بگڑتی ہیں مگر اپراد قائم رہتا ہے اس سے پوچھا سنا ہی نہیں میرے لمبے چوری سوال کو سننے ہی پائے ایسین چک صاحب شیوہ اسلام فامی کیا یہ جو ماحول ہے یہ جو ان ناؤں کا پورا معاملہ سامنے آیا ہے اچانک سے پوری سرکار اس میں گھری دکھائی دے رہی ہے لوٹتی دکھائی دے رہی ہے زمین میں صفائی دیتے دیتے پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے ہم نے جو آنکڑے ابھی بتائے ہیں نہ اپراد میں کمی آئی ہے نہ بلاتکار میں کمی آئی ہے ہتیاں میں کمی نہیں آئی ہے تمام اپرادوں کا سلسلہ جاری ہے دیکھیں اجی جی دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن تاجب نہیں ہو رہا ہے آپ اور ہم دونوں پترکار ہیں اور ہم لوگوں کو وہ ساری ریلیاں یاد ہیں جس میں سبق سکھانے کے لیے ایک کے بدلے سو مسلمان مہیلاؤں کے اپراد کی بات کہی جا رہی تھی یو پی کی جنتہ نے انہیں ہی چنا ہے یو پی کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ تو ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ان کی اپنی بچیوں کا بھی بلاتکار ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہا یہ گیا تھا کہ مسلمان مہیلاؤں کا بلاتکار ہوگا لیکن سب کا بلاتکار ہو رہا ہے مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے ہندووں کا بھی ہو رہا ہے اور سب کا ہو رہا ہے یہ اس دیش کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم نفرت کی کس راجلیتی کو پرشریہ دیتے رہے جو ریلیوں میں کھل کے کہہ رہے تھے کہ بلاتکار ایک سبق سکھانے کی ویدھی ہے ان کو ہم نے چن لیا ہے تو ہمیں تاجب نہیں ہے لیکن خون کے آسو اس پورے سماج کو رونے پڑیں گے اس میں ہندو مسلمان کی کوئی بات نہیں ہے سب اتنے ہی پیڑے تھے ہم سب کے گھر تک پہنچے گئے بلی تقربال بلی تقربال جی بی جے پی کے نیتا میں نے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی آپ سننے ہوں گے ہماری ریپورٹ کو ایک سال پہلے جب چناب کے میدان میں آپ کے نیتا گرجنا کرتے ہوئے جو باتیں کہہ رہے تھے ہم نے ابھی درسکوں کو دکھایا ہے یاد دلایا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے آج اسی قانون ویوستہ کے مدعے پر آپ خود لوٹتے نظر آ رہے ہیں آپ کی پوری سرکار لوٹتی نظر آ رہی ہے کیا ہوا عجی جہاں صاحب عجی جہاں صاحب جی جو گھٹنا انناب میں ہوئی ہے وہ گھٹنا دکھت ہے اور میں اس گھٹنا کی نندے کے ساتھ ساتھ بھکشنا بھی کرتا ہوں اور میں ایک بات آپ صرف انناب کی بات مت کیجئے انناب میں جو ہوئی ہے اس سے تو اس سے ایک آئینہ دکھا ہے اس کے علاوہ تین ہزار ساتھ سو چار بلاتکار ہوئے ہیں سن لیجئے سن لیجئے تین ہزار چار سو ساتھ سو چار بلاتکار ہوئے ہیں تیرہ ہزار دو سو چھبیس آپ حرن ہو گئے چھڑکھانی کے نو سو ستاسی معاملے آگئے مہلہ اوٹ پیڈل کے تیرہ ہزار نو سو تین سو بان میں معاملے آگئے دہہ جھتیا کے دو بائیس سو سے زیادہ معاملے آگئے اتنے اپراد ہوئے ہیں اپنی بات رکھ لیجئے پہلے اپنی بات آپ رکھ لیجئے آپ پہلے دیکھئے آپ کو آخر کی باتیں بتا دوں پندرہ مارچ دو جار سولے سے اٹھارے اگر دو جار سولے تک سماج وادی پارٹی کی سرکار میں ایک ہزار بارہ بلاتکار کی گھٹنا ہوئی چار ہزار پانچو بیس مہیلہ اتپل کی گھٹنا ہوئی تیرہ سو چھاسی لوٹ کی گھٹنا ہے اور چھاسی ڈکیتی کی اور سترے ہزار سانسو ستاسی اوڈھوک بیپاری پلیان کر گئے پران تمہیں اس پہ نہیں جانا چاہتا اس سمیں یہ گھٹنا ہے وہ ہیں جب موقت میں درج نہیں ہوتے تھے آج ہماری سرکار میں موقت میں درج ہو رہے ہیں اور پچھلے پانچ مہینوں میں ہماری سرکار میں جو آپ نے آکڑے بتائے وہ آکڑے میں کہہ رہا ہوں سب موقت میں درج ہو رہے ہیں وینید جی 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 میری بات سنیدی آپ میں بہرائش میں پی ایم کو سنتا ہوا دیکھ رہا تھا پچھلے شناب کے دوران جو بول رہے تھے کی کیا ہوا کون سے کام کر رہے تھے اکھلیش جب ان کے ویدھائک کے نام آ رہے ہیں اپراد میں بلاتکار میں گاہیتری پرجاپتی کی بات وہ کر رہے تھے آج کیا فرق ہے ان میں اور آپ میں جب آپ کے ویدھائک کنام آ رہا ہے اسی طرح کے معاملے آ رہا ہے اور آپ کارروائی نہیں کر رہے ہیں آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں یہی تو بڑی دکھت ہے کہ آپ کو کل آ کے پتا چلا آنے کے بعد چار جون چار جون دو ہزار سترہ سے معاملہ چلا رہا تھا آپ کو کل پتا چلا تو ہم نے سیدھی آئی کو جہ سوپ دی ہم نے سیدھی آئی کو جہ سوپ دی ہم نے اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا پانچ لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا یہ بلاتکار کیا اپرادی کو کیوں نہیں گرفتار کیا جو آروپی ہے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا پر میں یہ کہہ رہا ہوں جو گھٹنائیں ہوئی گھٹنائیں آگر یہ گھٹنائیں صحیح ہے تو گھٹنائیں غلط ہے اپرادی چھوڑا نہیں جائے گا آپ یہ کہتو رہے ہیں لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں آئینہ کی کوئی فرق نظر آ رہی رہا ہے آئینے میں جو تصویر سچائی کی اوبر رہی ہے وہ آپ کے کہنے سے میل نہیں کھاتی پیتا کے پیتا کے ساتھ جو ہوا اس کا ویڈیو کیا جانچ کروائیں گے یہ آپ خود سے بول لیں تصویر تو ایسا نہیں بتا رہی ہے تصویر ایسا قطعی نہیں بتا رہی ہے آپ مان لی اگر آپ نے مان لی آئے کہ آپ نے کانون مباستہ کو ٹھیک کر دیا ہے تو آپ کو مبارک اس لئے میں نے کہا کہ تاجب نہیں ہو رہا ہے دل خون کے حاصل ہو رہا ہے لیکن تاجب نہیں ہو رہا ہے یہ نہیں رکے گا کیونکہ یہ ڈینائل موڈ میں ہیں یہ مانی نہیں رہے کہ اپراد پڑے ہیں ملی تکروال صاحب آپ کو بدھائیں آپ کو بدھائیں آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلم کے ساتھ بلتکار ہونا چاہیے ہندو کے ساتھ ایسی بات آپ نے کریے یہ تو اپنی بات پر نہیں جی یہ نہیں کہا ہے ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے ایسا نہیں کہا ہے کہ وہ اپراد جن کے خلاب ہو رہا ہے وہ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے میں نے کہا ہندو موسلمان سب کے ساتھ اپراد ہو رہا ہے میں نے یہ کہا ہے نہیں میں نے یہ کہا آپ دوبارہ سنیو اس کو کہ مسلمان کی بیٹی بیٹی نہیں ہے ہندو کی بیٹی نہیں ہے چاں بولنے لگے آپ آپ کسی بات کرنے ارے جناب آپ آپ دوبارہ سا سنیو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہندو اور مسلمان سب کے ساتھ ایک جیسا اپراد ہو رہا ہے کوئی بخشا نہیں جا رہا ہے لیکن 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 آپ لوگ دھرم کی رازیتی کرنے آئے تھے کیا یہی دھرم ہے کیا یہی دھرم ہے پولیس پولیس نے کس طرح پیڑیتا کے پتا کو مارا ہے کس طرح اس کی جان گئی ہے کیا یہی دھرم ہے یہ کیسی سرطہ آ رہی ہے ابھی تک پولیس ماننی ہے ویدھایک کہہ رہی ہے جس کے اوپر آراث ہے ابھی تک پولیس ماننی ہے ویدھایک کہہ رہی ہے تو آپ برابری کر رہے ہیں آپ بدائی ہو جانسا کان کریں گے آپ کے ویدھایک گائیتری پنتاپتی جیسے کان کریں گے میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کانپیڈیشن ابھی اس میں ہے کہ انہوں نے کتنے اپراد کو انجام دیئے انہوں نے کتنا انیائی کیا میں بھی اس کے برابری کروں گا کیا چلیے احسن چک صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں پہلے تمہیں یہ سمجھ لوں جی 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 کیا میں آج یہ اس سوال کو لے کر بیٹھا ہوں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو تصویت اوبار اوبار کر آ رہی ہے اور جو آکڑے میرے سامنے اپراد کے ہیں جو بتا رہا تھا سن لیجے وزید اگرمال آپ دوسروں کو بھی بولنے دیجئے آپ کے پاس فیلال بولنے کو کچھ ہے نہیں آپ اپنی غلطیوں اور آپ کی کارستانی بول رہی ہے سن لیجے آپ کے آکڑے غلط بولنے ہی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں سب غلط ہے آپ سہی ہیں میرے آکڑے غلط ہیں ارناو کی تصویر غلط ہے تمام جو ہر دن کی خبریں آ رہی ہیں وہ سب غلط ہیں سن لیجے میڈیا کے اپنے آکڑے نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے جب پورا دیش اوبل جائے گا پوری میڈیا اوبل جائے گی پورے دیش میں خبریں بنی رہیں گے تب جا کر کے آپ کاروائی کریں گے ورنہ آپ کچھ نہیں کریں گے یہ بھی آپ اپنے چریتر دکھا رہے ہیں سن چک صاحب کیا اتر پردیش کے اپرادی لا علاج ہے یا ہماری یہ راجنیتی بیمار ہے میں یہ سوال لے کر آج بیٹھا ہوں دیکھئے اکتر پردیش کی جو پولیس ہے وہ پوری طرح سے شکشم ہے کہاں شکشم ہے دکت اس سمجھ صرف یہ آ رہی ہے پولیس پوری طرح سے شکشم ہے لیکن دکت یہ آ رہی ہے کہ پولیس کو راجنیتک نیتاؤں کی اور سے جو سمجھ ستا میں ہیں ان کی نیت بہت ساف نہیں ہے ان ناؤ کی گھٹنا کو ہی اگر لیں تو ایک تو یہ فائی آر لکھنے میں اتنا ولمب کیا گیا یہ فائی آر بہت پہلے ہونی چاہیے تھی اس آئی ٹی کی جانچ کے بعد جب فائی آر لکھ بھی دی گئی تو اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سی بی آئی کو ہم نے کیس سوپ دیا ہے اب سی بی آئی تیہ کرے گی کہ ان کی گرفتاری ہو یا نہ ہو ویدھائی جی کی اگر اتنا پدیش کی سرکار چاہتی راجنیتک اگر ان کے اندر ویل پار ہوتی جو نشپکشتہ اور جس ٹرانسپیرنسی کی بات جی نیرانتر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں جی اگر وہ اپنی بات کا آنر کرتے تو ویدھائی جی کی گرفتاری ہو جانی چاہیے تھی سی بی آئی کو انہوں نے جانچ ٹرانسپر کی ہے ابھی سی بی آئی نے جانچ پرارمب کی ویویشنا پرارمب کی یا نہیں کی یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنا سمیت تھا اور سائد ابھی بھی ہے یہ چاہتے تو گرفتاری کر سکتے تھے لیکن انہوں نے گرفتاری کی نہیں اور اس کے علاوہ بھی اس آئیٹی کی جات کی جاؤ سکتا تھی نہیں چک صاحب یہ تو ایک معاملہ ہے اس کے علاوہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بلاتکار کے سنتیس سو سے زیادہ معاملے آگئے پچھلے ایک سال میں آپ حرن کے تیرہ ہزار سے زیادہ معاملے آگئے مہیلہ اتپیرن کے تیرہ ہزار سے زیادہ معاملے آگئے جھوٹے آکڑے ہیں یہ ان سی آر بھی کیا آکڑے ہیں آپ کے پولیس جھوٹ بول لیے کیا کیا بات کرتے ہیں اگر ہم کوئی آگڑے یہاں پر دے رہے نا تو اپنی من سے نہیں کر رہے ہیں آپ ہمیں بیباکشنہ سمجھئے کیا بات کر رہے ہیں آپ موڈی جی کی بیباکشنہ آف رہے ہیں کیا 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 کیسے جھوٹے ہیں میرے کیسے جھوٹے ہیں آپ یہ اپرادی اتپرنیس سے بہار ہے یہ اپرادی یمراج کے پاس چلا گیا آج اپرادی جمراج آپ جمالت لینے کو تیان نہیں ہے آنکھیں کھولیے ملید اگرباد صاحب آنکھیں کھولیے آنکھیں کھولیے ایسے آنکھیں بند رکھیں گے ایسے اگر شتر مرک کا راستہ اپنائیں گے تو جنتہ کو نیائی کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے یہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کو ابھی ابھی سبق دیا جنتہ نے آپ اپنے مند میں مان بیٹھے ہیں کسی کی سب کی بات غلط چک صاحب غلط شیوہ آسلم فائمی غلط تمام یہ ریپورٹس غلط تمام میڈیا غلط آپ صحیح جی چلی آپ کو بتائیں چک صاحب میڈیا غلط نہیں میڈیا دیش کا چوتھا استعم ہے پرانت تمہیں ایک بات میرے ایک بات پوری ہونے دیجئے میں بات کیا ہوں بہن بیٹیوں کے مان سممان ساوی مان کی رکشہ کرنے کا سنکلپ بھارتی جنتہ پالٹی کا ہے بھارتی جنتہ پالٹی اس کو پورا کرے گی اور جو اپرادی ہے وہ جیل میں جائے گا اپرادی چھوڑا نہیں جائے گا یہ ایک طرف آپ چک ہے آخری آخری بات آپ سمجھا دیجئے چک صاحب آخری بات مجھے سمجھا دیجئے ورینس شاردہ کہ پھر آج آپ کو اتنی صفائی کیوں دینی پڑ رہی ہے کیوں یہ نوبت آئی ہے کون لائے آئے یہ نوبت آپ کی پوری سرکار پوری پارٹی سفائی دینے میں جوٹی بھی ہے اور پھر بھی سفائی دینے پا رہی ہے آج اجی پندرہ سال کا راوان راج پندرہ سال کی بکری کانون موستہ جگہ 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 جنگل آپ کی پارٹی کے سوال اٹھا رہے ہیں لوگ آپ کی سانسر آپ کی نیتہ آپ کا جو میکر آرپی ہے آپ کا مدھائک آرپی ہے بھائی آپ ہی کا مدھائک ہے وہ اتتا پردیش میں کانون موستہ صحیح کر دی بہومت ہے آپ کے پاس مدھائک وہ آپ کا ہے چک صاحب نے ایک بات تو ساپ کر دیا سمیہ اتنا ہی تھا میرے پاس چک صاحب آپ سے بات ہی شروع پائی بہت دیر سے چک صاحب نے جو ڈی جی پی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک بات ساپ کر دیا کہ پولیس میں وہ شمتہ ہے وہ قابلیت ہے کہ وہ کانون موستہ کو ٹھک کر سکتی ہے تو پھر بھی اگر کہاں پر ہے تو نیت میں کھوٹ ہے یعنی کہ میں جو سوال لے کر بیٹھا تھا کہ کیا آپ رات لا علاج ہے ایسا نہیں ہے راجنیتی ہی بیمار ہے اس کیوں علاج کی ضرورت ہے آنکھیں کھولیے دیکھئے حالات کو اور ٹھک کیجئے اسے بڑی امیدوں سے آپ کو جنتہ نے مٹھایا یہاں پر دنیواز آپ سب کا میرے ساتھ جوٹنے کے لیے